آج آپ کے ساتھ میں پلاو کی ریسپی شیئر کروں گی کہ میں اپنے سٹائل میں پلاو کیسے بناتی ہوں بڑے ایزی پیزی طریقے سے میں بناتی ہوں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں انہیں پتیلی میں پیاس کٹ کر کے ڈال لیے تھے اب آئل ڈالنا ہے اور چکن ہے یہ یہ بریانی مسالہ ہے اس کے بعد میں نے چاول کو اچھے سے واش کر کے بھوکو کے رکھ لیا تھا اس میں ٹوماٹر ہے ادرک اور سبز میرچ ہے اس کو میں نے بلینڈ کر لینا ہے یعنی موٹا موٹا پیس لیں آپ بالکل اس کا پیسٹ بھی کر سکتے ہیں کرنے کے بعد میں نے اب پیازو کو کرنا ہے گولڈن برون پیازو کو میں یہاں پہ کر رہی ہوں برون اور یہ رہا چکن میں نے اسے دوبارہ واش کر دیا تھا اور یہاں پہ میرے ساتھ بہت پورا ہوا تھا کیونکہ پیاز اتنے زیادہ بلیک ہو چکے تھے اس سے مطلب چاول بھی بہت بلیک پکیں گے پھر میں نے ان پیازو کے اندر چکن ڈال دیا تھا اور ہلکا سبز سوتے کیا تھا زیادہ آپ نے فرائے نہیں کرنا اس کے بعد آپ نے وہ پیسٹ ہے وہ ایڈ کرنے ایڈ کرنے کے بعد پھر بوننا ہے ہلکا سا میرے پیچھے ریڈی ہو رہا ہے پلاو کس کس نے کھانا ہے آجو ملکیں کھاتے ہیں خیر یہاں پہ پھر میں نے دو کپ پانی ڈال کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا تھا اور ساتھ میں نمک بھی ایڈ کر دیا تھا آپ نے ہاف تی سپون ریڈ مرچ اور یہاں پہ گرم مسالہ ایڈ کر کے آپ نے اس کو دم لگا کے رکھ دینا تاکہ یہ چکن جو ہے اچھے سے گل جائے پھر میں نے اس میں ڈھائی گلاس پانی ڈال دیا تھا مطلب آپ کی چاولوں کے اکورڈنگ آپ نے پانی ڈالنے کے آپ کے چاول کتنے پانی میں جو ہے وہ پکتے ہیں اس کے اکورڈنگ آپ نے پانی اس میں ایڈ کر دینا تو یہاں میں میں نے پانی ایڈ کر لیا تھا اور نمک بھی چک لیا تھا کہ نمک پورا ہے پھر جب آپ پانی ایڈ کر لیں اس کے بعد آپ نے یہ بریانی مسالہ ٹو ٹی سپون ایڈ کرنا ہے اس سے زیادہ آپ نے ایڈ نہیں کرنا پھر ایڈ کرنا ہے اس میں زیرہ اور ساتھ میں کالی میٹر ایڈ کر لینی ہے یہ اپسنل ہے آپ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں نہیں تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں پھر کبر کر کے آپ نے رکھ دینا تاکہ پانی اچھے سے بائل ہو جائے اور جب پانی اچھے سے بائل آ جائے تو پھر آپ نے اس میں ایڈ کرنے ہے چاول تو یہاں میں میرا پانی جو ہے وہ بائل ہونا شروع ہو گیا تھا آپ ایڈ کرنے لگی چاول ایک ہاتھ سے بائل پکرنا دوسرے ہاتھ سے چاول ڈالنا یا کوئی کام کرنا بہت مشکل درین کام ہے تو یہاں پہ میں نے جو ہے وہ چاول ایڈ کر دیئے تھے اور پھر اچھے سے کرنا ہے آپ نے زیادہ مکس نہیں کرنا بس آہستہ سے آپ نے اس سے نا مکس کر کے پھر کور کر کے نا اس کو رکھ دینا نمک میرا کم تھا اور پھر میں نے نمک ایڈ کر دیا تھا اور آپ نے بھی چک لینا نہیں تو نمک کم ہوا نا تو پھر ماما سے ڈانٹ پڑے گئے میرے ساتھ ایسا ہے اگر نمک کم ہو تو ہمیں ڈانٹ ضرور پڑتی ہے خیر میں نے کور کر کے رکھ دیا تھا اور پھر میں نے دم لگا کے بھی رکھ دیا تھا اور یہ فائنل لوک ہے ہمارے چابلوں کی بڑے مزے کے پکے تھے جب میں وائز آور کر رہی تھی میرا دل کر رہا تھا پھر پھر سے اور پھر سے کھاؤں اور یہاں آ رہی میں آ جائے ہم بھی پلاور ایڈی ہو گیا ملکے کھاتے ہیں تو پھر میں نے کھانا کھانا تھا اتنی زیادہ بوک لگی تھی آپ کو بتا نہیں سکتی ویسے دیسی لوگوں کو اچار بہت زیادہ پسند ہوتا ہے تو ہم جب چاول پکاتے ہیں اچار ضرور رکھتے ہیں اور یہ کون سا چار ہے آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے اور چار چاولوں کے ساتھ ہمارا لازمی ہوتا ہے اس سے نہ ٹیسٹ الگ ہی قسم کا ہوتا ہے خیر چاولوں کے ساتھ کولڈنگ نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا رات کے دس بجور مجھے بہت زیادہ بھوک لگی تھی میں نے یہ بیف برگر اوڈر کر دیا تھا اور ساتھ میں چکن شارما بھی اوڈر کر دیا تھا اور یہ بہت لیول کے مزے دار جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں تو میرا ولوگ یہی پہ مقتہ ہے امید ہے کہ آپ کو میرا ولوگ اچھا لگا ہوگا تو اوکے بائی بائی اللہ حافظ